ٹٹلیاں وہ کیلے ہوتے ہیں جن کے بڑے اکثر چمکدار رنگ کے پر ہوتے ہیں اور ایک نمائیہ لہراتی ہوئی پرواز ٹٹلی کے پنک شفاف ہوتے ہیں ٹٹلیاں اپنے پروں سے چکتی ہیں ٹٹلیاں تمام مائے غزہ پر رہتی ہیں ٹٹلیاں خوبصورت ہیں بڑے خردرے پروں کے ساتھ اونے والے کیلے ہیں تمام کیلوں کی طرح ٹٹلی کی بیچھے جوڑی ہوئی ٹانگیں جسم کے تین حصے اینٹینہ کا ایک جوڑا مرکب آنکھیں ہوتی ہیں جسم کے تین حصے سر چھاتی سینے اور پیٹھ ہیں ٹٹلی کے چار پر اور چھے ٹانگیں اس کی چھاتی سے جڑی ہوتی ہیں ٹٹلیوں کی ایک لمبی ٹیوب جیسی زبان ہوتی ہے جسے پروبوسس کہتے ہیں جو انہیں اپنے کھانے کو گھونٹ بھرنے کے بجائے بھگونے کی اجازت دیتی ہے ٹٹلی کی ایک زبان مائے کو چوسنے کے لیے ایک لچکدار تنکے کی طرح کام کرتی ہے اور پھر استعمال میں نہ ہونے پر کنڈلی بن جاتی ہے ٹٹلی کے بھوسے نمہ موت پارس کی وجہ سے ٹٹلیاں بنیادی طور پر مائے خوراک تک محدود رہتی ہے ٹٹلیاں پھولوں سے میٹھا امرت پینے کے لیے اپنے پروبوسس کا استعمال کرتی ہے امرت کبھی کبھی پھول کے اندر گہرائی میں رہتا ہے اور پروبوسس ٹٹلی کو اس میٹھے علاج تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے ٹٹلیاں لوگوں کی طرح نہیں سوتی ہیں لیکن بہت سی انوا گروپوں میں آرام کرتی ہیں ایک ساتھ بسنا ٹٹلیوں کو شکاریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے اور طویل ہجرت کے لیے توانائی کو محفوظ رکھتا ہے ٹٹلیاں پتوں جھاڑیوں اچھالوں میں چھپے اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر آرام کرتی ہیں ٹٹلیاں اکثر اپنی تارسی کو پتوں کے نیچے الٹا لٹکانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ شکاریوں سے چھپانے کے لیے پتوں کے نیچے سوتی ہیں ٹٹلی کے پرو کا رنگ چھوٹے چھوٹے دھانچے سے اخذ کیا جاتا ہے جسے ترازو کہا جاتا ہے جن میں سے ہر ایک کے اپنے پیگمنٹ ہوتے ہیں ٹٹلیوں میں تین قسم کے ترازو ہوتے ہیں پیلے سلیش سفید سیاہ اور سرخ سلیش نارنجی سلیش بھورے ترازو زیادہ تر بالغ ٹٹلیاں صرف ایک آ دو ہفتے زندہ رہتی ہیں لیکن کچھ انوا سردیوں میں ہابرنٹ رہتی ہیں اور کئی مہینے زندہ رہ سکتی ہیں ٹٹلیاں حیرت انگیز کیلے ہیں جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں در حقیقت وہ انٹارٹکا کے علاوہ ہر برے آزم پر رہتے ہیں چونکہ وہ سرد خون والی مخلوق ہیں اور انہیں زندہ رہنے کے لیے عام طور پر گرم موسم کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے آپ ان کو گرم اور اوشن کٹ بندی آب و ہوا میں رہتے ہوئے پائیں گے متعدد اکاسی رنگوں کو تیز کرتی ہے یہ ٹٹلیوں کو ان کے ٹریڈ مارک چمکدار خوبصورتی دیتا ہے ٹٹلی کے پروں کا احاطہ ہزاروں خردبینی پیمانوں میں ہوتا ہے جو دو سے تین تہوں میں تقسیم ہوتے ہیں ٹٹلیاں کبھی کبھار کھڑوں سے پینے کے لیے جمع ہوتی ہے ٹٹلیوں کے ایک گروپ کو کیلیڈوسکوپ کہا جاتا ہے ٹٹلی کی زندگی کے چکر میں چار مراحل ہوتے ہیں انڈا، کیٹرپلر، پپو اور بالغ ٹٹلی انڈوں سے نکلنے کے بعد ایک کیٹرپلر بہت زیادہ کھاتا ہے اور تیزی سے بڑھتا ہے ٹٹلیاں بیس بھی ہوتی ہیں یعنی وہ انڈے دیتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی شکریہ